بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دکٹر شراز آپ کی حدمت میں حاضر ہے جی آج ہم بات کریں گے آنکھوں کی وبا وائرل کنجکٹوائٹس جو بہت زیادہ پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو اس کا حال بتاؤں گا اس کی ادوائیات بھی بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پنک آئی انفیکشن یا وائرل کنجکٹوائٹس یہ وبا آج کل بہت زیادہ پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے لاہور سیالکوٹ اور کراچی کے علاوہ دیگر ازلام میں بھی اس کے کیسز بہت مقدار میں موجود ہیں اس کا ذمہ دار ایک وائرس ہوتا ہے جی آڈینو وائرس جو ہے ایک گروپ آف وائرسز ہوتے ہیں جو کہ پوری باڈی میں انفیکشن تھرو اور کریٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ انفیکشن جو ہے وہ چسٹ کی کریٹ کرتے ہیں جی بالکل نزلہ زکام بخار کی صورت میں اس کا انفیکشن ظاہر ہوتا ہے لیکن اس صفحہ اس کا اٹیک آنکھیں ہیں آنکھوں میں اس نے انفیکشن کریٹ کی ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو اب آتے ہیں جی علامات کی طرف تو علامات میں آنکھوں کا سرک ہو جانا جی سرک ہوتا ہے گلابی مائل سرکی اس کے ساتھ ساتھ اس میں سوج ہو جاتی ہے بہت زیادہ آنکھیں سوج جاتی ہیں رتوبت نکلتی ہے آنکھوں میں سفید سی رتوبت نکلتی ہے اور اس میں جلن اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں کچھ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ آتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو علاج میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹشو سے آپ آنکھیں کو ضرور صاف کریں لیکن اس کو رگڑنا بالکل نہیں ہے اگر آپ اس کو رگڑیں گے تو جناب وہ پھر بہت زیادہ سویل کر جائیں گی ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کی ٹکور کرنی ہے بخار کے لیے آپ نے دو پینڈال کی گولیاں ہر چھ گھنٹے کے بعد بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ پاکستان میں ایک کرواز ہے صبح دوپہر شام والا تو آپ صبح دوپہر شام بھی دو گولیاں پہلے دو سے تین دل لے سکتے ہیں بخار کی علامات کافی اتاق کم ہوگی درد بھی کم ہو جائے گا اب آتے ہیں ڈراپس کی شکل میں جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈراپس بتائیں تو ڈراپس جو ہے جناب اس میں کچھ علامات کو کم کرنے کے لیے سٹورائٹس ڈراپس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک انفیکشن ایسی انفیکشن ہے جس کا انکوبیشن پریڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائرل انفیکشن ہے گیارہ سے چودہ دن اس کا انکوبیشن پریڈ ہوتا ہے اور یہ عمومی طور پر خود ہی ختم ہو جاتی ہے لیکن ایسے لوگ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکتے اور علامات تھوڑی سی زیادہ ان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سٹورائٹس ڈراپس جو کہ بڑے سستے بھی ہوتے ہیں جن میں جکسا میتھلزون اور اس کے ساتھ ساتھ میٹھائل پریڈنی سالون جو ہے موجود ہو وہ آپ اپنے قریبی میڈیکل سٹور سے آپ لے سکتے ہیں ڈوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈوز یہ ہے کہ آپ نے پہلے دو دن ہر چار چار گھنٹے کے بعد اچھے گھنٹے کے بعد آپ نے انکھوں کے اندر دو دوگار پر ٹالڈیں ہیں اور اس کے علاوہontin آپ دو دن صبح دوپہر شام 2 کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آگلے دو دن 2 دن ایک ایک کترہ صبح دوپہر شام ڈال کے اس کو بند کر دینا جی بالکل اس کو بند کر دینا ہوں ڈراپٹے ہوتا ہے احتیاط یک کرنی ہے کہ آپ کا ڈراپٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو کیونکہ جب انکھ کے ساتھ ٹچ کرے گا اور کوئی دوسرا بندہ جب اس کو ڈروپس کو یوز کرے گا تو اس کے اندر اس کا انفیکشن سپریڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے انفیکشن اس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اچھی قوتیں مدافت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ تین ایک دن میں اس کے سمٹمز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کلیر ہو جاتے ہیں لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے اس لیے احتیاط آپ نے بالکل ضرور کرنی ہے تو اس کی احتیاطوں میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے اپنے استعمال کی جو ریگولر چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ ٹاول ہو گیا سابون ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فیس سے ریلیٹڈ اور کچھ بھی چیز ہو جائے وہ آپ نے اپنے کسی دوسرے کلی کے ساتھ کسی دوسرے گھر کے فرد کے ساتھ شیئر نہیں کرنی اور اس کے ساتھ آنکھوں کو آپ نے بار بار ہاتھ نہیں لگا اگر آپ نے آنکھوں کو ہاتھ لگا لیا ہے تو اس کو فوری طور پر سینٹائز کریں کیونکہ اگر آپ کا وہ ہاتھ کسی اور جگہ پہ لگ گیا ہے تو وہاں پہ کسی دوسرے پرسن کا ہاتھ لگا ہے تو وہ انپیکشن جو ہے جب وہ بندہ اپنے موں پہ یا وہ آنکھوں پہ وہ ہاتھ مارے گا تو اس کو پڑی تیزی کے ساتھ شیفت ہو جائے گی کیونکہ ہے اور آپ سینٹائزیشن جو ہے اس کا عمل بہت امپورٹنٹ ہے ہاتھوں کو سینٹائز کریں گھر کے بزرگوں کو جناب ضرور بچائیں کیونکہ بزرگوں کی کوئی مدافت کام ہوتی ہے تو ان میں کوئی کام لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر ان کی آئیز جو ہیں وہ اس کا آپریٹ ہوا ہوتا ہے تو وہ انپیکشن بہت گندی شفٹ ہو سکتی ہے سنگلاسز کا استعمال کریں اور میرے لئے بہت زیادہ دعا کریے گا یہ جناب کچھ حل تھا جو میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے امید ہے کہ وارس کے بارے میں آپ کو کوئی چیزیں کلیر ہوگی ہیں پھر بھی اگر علامات زیادہ ہوں تو قریبی آئی سپیشلسٹ کو آپ ضرور کانٹیکٹ کریں آپ کا بہت شکریہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریئے گا السلام علیکم